جب مکمل تیار ہو جائے گا حرم تو اس طرح سے جو اچھتریاں لگیں گی یہاں پر بھی جو اچھتریاں ہوگی پہلے اس طرح سے جو ہے کاندھوں پر جو ہے اٹھا کر تواف کروایا کہتے تھے معذور لوگوں کو پھر ویلچئر پھر یہ ویلچئر آئی پھر یہ ویلچئر اب جو ہے آج کل یہ الیکٹرانک جو ہے ویلچئر اشاہ کی نماز پڑھ کے لوگ حرم سے باہر نکل رہے ہیں بڑی تعداد میں لوگ حرم سے باہر نکل رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ہے عبدالعطیب چوہان مکہ تل مکرمہ سے انشاءاللہ آج حرم کے اندر نماز پڑھیں گے اور کچھ مناظر جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں ویڈیو کو مکمل آخر تک دیکھئے گا یہ دیکھیں جناب مناظر یہاں کے اشاہ کی آذان ہونے والی ہے کچھ ہی دیر کے اندر ماشاءاللہ کافی رونکیں حرم کے اندر اور کافی بہترین ماحول حرم کا آج نماز سے پہلے کا یہ منظر ہے آپ کے سامنے دیکھیں ماشاءاللہ نماز سے پہلے بھی یہ سین پورا بھلا ہوئے لوگوں سے اور نماز کے بعد بھی ہم منظر دیکھیں گے کیا صورتحال ہوگی یہاں پر کیا صورتحال ہوگی کافی روی آپ哈لاکو سلامے روی اگالی مخافی روی اگاش Right مخافی روی اگلی سلاما سلام سلاما 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 دی calling لقامت صلاة و لقامت صلاة اللہ اکبر اللہ اکبر لا امام اللہ اللہ عشاء کی نماز کے بعد یہ مناظر ہے عشاء کی نماز ہم نے پڑھ لی ہے اور یہ خوبصورت منظر ہے آپ کے سامنے کعبت اللہ کا یہ دیکھیں لوگ حجر اصوت کو بوسا دے رہے ہیں کعبہ کو چھو رہے ہیں بہت ہی خوبصورت منظر ہے کعبہ کا ماشاءاللہ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ شبروں کو کعبہ کی زیارت نصیب فرمائے آمین یا رب چلتے ہیں باہر اور باہر دیکھتے ہیں کہ باہر کیا صورتحال ہے آج عشاء کی نماز پڑھ کے لوگ حرم سے باہر نکل رہے ہیں بڑی تعداد میں لوگ جو حرم سے باہر نکل رہے ہیں اور اس طرف دیکھیں چاروں طرف دیکھیں ماشاءاللہ پورا سہن جو ہے لوگوں سے بھرا ہوا ہے کچھا کچھا یہ نظاریں آپ کے سامنے عشاء کی نماز کے بعد کے الحمدللہ حرم کی رون کے جو ہیں ماشاءاللہ دن با دن بڑھتی جا رہی ہیں میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو قعبہ کی زیارت نصیب فرمائے آمین یا رب ماشاءاللہ عشاء کی نماز کے بعد بھی دیکھیں بڑی تعداد میں جو ہے لوگ حرم شریف جا رہے ہیں کافی رش ہے دیکھیں ماشاءاللہ اچھا جی اکثر یہ ہوتا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد جو ہے لوگ عمرہ کرنے کے لئے جاتے ہیں اور یہ چیز اچھی بھی ہے کیونکہ عشاء کے بعد جو ہے تقریبا حرم کے اندر جو ہے رش ختم ہو جاتی ہے میں آپ کو ایک مشورہ دینا چاہوں گا کہ جو لوگ پہلی مرتبہ عمرہ کرنے کے لئے آتے ہیں تو آپ کو مشورہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جب آپ ہوتل پہنچیں تو کچھ گھنٹے جو ہے آپ آرام کریں سوئیں آرام کرنے کے بعد پھر عمرہ کرنے کے لئے جائیں اکثر لوگ کیا کرتے ہیں جیسے ہی جو ہے ہوتل پہنچتے ہیں فوراں حرم کی طرف آتے ہیں پھر تھکے ہوتے ہیں اور پہلا جو ان کا عمرہ ہوتا ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں کر پاتے ہیں تو میرا ذاتی مشورہ یہ ہے کہ آپ جب پہنچیں مقت مکرمہ چار پانچ گھنٹے کا ریسٹ کریں کمرے کے اندر سو جائیں آرام کریں ریسٹ مکمل کرنے کے بعد فرش ہونے کے بعد پھر آپ عمرہ کرنے کے لئے آئیں پھر آپ مزا دیکھئے گا کس طرح سے آپ فرش ہو کر تازہ دم ہو کر جو آپ عمرہ کریں گے ٹھیک ہے جی میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا عمرہ قبول فرمائے اکثر ظاہرین جو مجھے یہ بار بار سوال کر رہے ہیں کہ جو مکہ میوزیم ہے وہ بند ہے وہ کب کھلے گا تو وہ ابھی تک بند ہے اور اس کی ریپیرنگ چل رہی ہے ایک چھوٹا سا ایک ایگزیبیشن انہوں نے لگایا ہے مکہ شہر کے اندر ایک لائبریری ہے وہاں میں نے ویڈیو بنائی ہے تو وہ یہ کلپ آپ ملاحظہ کریں یہ دیکھ رہے ہیں تو انہوں نے یہ پوری تاریخ انہوں نے رکھی ہوئی ہے یہ سب سے پہلے یہ جو کالین آیا ہے یہ دیکھ رہے ہیں پیچھے والا یہ جو ہے بلجیکہ کا ہے پھر جرمن کا ہے پھر جو ہے یہ لیبنان کا ہے پھر یہ سعودی میڈ ہے سعودگرب کے اندر یہ کالین بنے تھے ابھی جو ہے حرم کے اندر جو بچھا ہوا ہے وہ یہ ہے ہریکلر کا اور یہ دیکھ رہے ہیں یہاں پر پہلے اس طرح سے جو ہے کاندھوں پر جو ہے اٹھا کر تواف کروایا کرتے تھے معذور لوگوں کو پھر ویلچئر پھر یہ ویلچئر آئی پھر یہ ویلچئر اب جو ہے آج کل یہ الیکٹرونک جو ہے ویلچئر اسمار کی جارہی ہے یہاں پر انہوں نے تھوڑی چیزیں رکھیے اتنی زیادہ نہیں ہے جو اصل میوزیم ہے وہاں پر بہت زیادہ چیزیں ہیں یہ قرآن مجید جو ہے ہاتھوں سے لکھے ہوئے ہیں یہ جو قرآن مجید جو ہے چار سو چرانوے ہجری تقریبا نو سو سال قرآن مجید ہے اور یہ ہے حرم شریف کا موڈل جو فی الحال جو حرم شریف ہے اس کا یہ موڈل ہے جب مکمل تیار ہو جائے گا حرم تو اس طرح سے جو اچھتریاں لگیں گی یہاں پر یہاں پر بھی جو اچھتریاں ہوگی یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ ہے حرم شریف کا موڈل اور یہ دیکھیں حرم شریف کے اندر جو کام آگے رہا ہو رہا ہے یہ اس کے بارے میں تفصیلات ہیں آپ وہ ڈاکومنٹری دکھائی جا رہی ہے کہ حرم شریف کے اندر کیا کیا سہولیات ہیں اور کیا کیا چیزیں ہیں حضرت جی یہاں پر انہوں نے چند ایک چیزیں رکھی ہیں کوئی خاص میزی بنی ہے یہ اور یہ دیں گے جناب جو حرم شریف کے اندر جو ہے گھڑی استعمال کی جاتی ہے یہ ابھی بھی استعمال ہو رہی ہے یہ حرم کے اندر یہ جو چاند بنا ہوا ہے یہ حرم کے جو مینارے ہیں ان کے اوپر یہ جو ہے چاند لگا ہوتا ہے اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہے اور یہ دیکھ رہے ہیں اور یہ ہے قرآن مجید کا نسخہ یہ پیچھے جو ہے مصحف عثمانی ہے جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو لکھوائے تھے قرآن مجید کا نسخہ یہ اس کی فوٹوکاپی ہے اصل نہیں ہے یہ فوٹوکاپی ہے یہ دیکھ رہے ہیں لکھا ہوا ہے نا المصحف العثمانی کا اصل یہ اس اصل کی جو ہے فوٹوکاپی ہے یہ قرآن مجید کا نسخہ ہے اس کی بھی فوٹوکاپی ہے یہ یہ جو ہے سات سو اسی ہجری کا ہے یہ بھی تقریباً کوئی سات سو سال قرآنہ نسخہ ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور کمنٹ سیکشن کے اندر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ